پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ حیرمان الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں انتہائی آثینٹک کتاب جس کا نام ہے الدمت الساقبہ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں ریڈنگ کے پارٹ نمبر نائن پر اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی شہادت کے عنوان سے چپٹر جو کہ اس میں صفحہ نمبر نائنٹی ون پر ہے آئیے بقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر یہ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اور اس میں لکھا ہے سکسٹی تری برس پھر لکھا ہے نیچے والدہ جناب آمنہ کے ساتھ چھ سال دادہ جناب عبد المطلب کے زیر سایہ آٹھ سال چچا جناب ابو طالب کی زیر کفالت فورٹی سکس ایئرز یعنی چھالیس سال جناب ام المومنین خدیجہ کے ساتھ اکیس سال مکہ میں تریپن سال ففٹی تری سال اور مدینے میں دس سال اور یوں تفصیلات کے ساتھ نیچے آخیر میں لکھا ہے کہ ولادت سترہ رب العبل اور شہادت اٹھائیس سفر سن گیارہ ہجری آئیے مزید جانتے لکھا ہے بہار میں شیخ صدوق سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے ایک دن عرض کیا کہ قبلہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو جو تو پوچھنا چاہتا ہے میں وہ بتا دوں تو ابن عباس نے عرض کیا قبلہ بتا دے آپ نے فرمایا ترے سیٹھ برس یعنی سکسٹی تری سال تو اکمال الدین میں شیخ صدوق نے ابن مسود سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو بعد اس شہادت غسل کون دے گا تو آپ نے فرمایا کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا وسی غسل دیا کرتا ہے آئیے پیج نائنٹی ٹو پر ہم آگے ہیں لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا وسیع کون ہے تو آپ نے فرمایا میرا وسیع علی علیہ السلام ابن عبی طالب ہیں میں نے کہا کہ آپ کے بعد علی علیہ السلام کتنا عرصہ زندہ رہیں گے تو آپ نے فرمایا تیس برس تو موسیع علیہ السلام کا وسیع یوشہ بن ابن نوم بھی موسیع علیہ السلام کے بعد تیس برس زندہ رہے تھے اور زوجہ موسیع سفورہ سعاد فیوہ و ریالف سفورہ نے اس کے خلاف خروج کیا تھا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے میری ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم بھی پہلی کی طرح جہالت میں بیرون خانہ نہ جانا اب آگے لکھا ہے مزید تفصیلات ہیں کہ عمالی صدوق میں ابن عباس سے مر بھی ہے کہ جناب عمار نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا قبلہ آپ کو غسل کون دے گا آپ نے فرمایا علی بن عبی طالب علیہ السلام عمار نے عرض کیا آپ پر نماز جنازہ کون پڑے گا آپ نے فرمایا اللہ ملائکہ اور میرے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی علاوہ جس کے نصیب میں ہوگا پھر فرمایا کہ یا علی علیہ السلام مجھے میری انہی دو چادروں میں کفن دینا پھر فرمایا کہ بلال جاؤ ایک مرتبہ تمام لوگوں کو بلالاو بلال نے لوگوں کو آپ کا پیغام دیا لوگ جمع ہو گئے آپ نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں اپنی تبلیغات کے علاوہ آپ نے اہل بیت علیہ وسلم کی وسیعت کی اور آخر میں فرمایا کہ اگر کسی کو مجھ سے قصہ حس لینا ہو تو میں حاضر ہوں اس وقت سوادہ بن قیس نے اٹھ کر ارس کیا کہ قبلہ جب آپ تائف سے پلٹ رہے تھے آپ اپنی غزبہ غزبہ غین زواد بے علیف حمزہ غزبہ ناقہ نون علیف کافے پر سوار تھے آپ کے ہاتھ میں آپ کا مشروع چابک تھا میم شین واؤ کاف اور چے علیف بے کاف چابک تھا آپ نے ناقے کو مارنے کے ارادے سے چابک بلند کیا جو ناقے کے بجائے میرے پیٹ پر لگا آپ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے امیدن ایسا کیا تھا یا خطا ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امیدن ایسا کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور سوادہ نے کہا کہ اگر خطا بھی ہو تو میرا حق تو بنتا ہے حق تو بننا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تیرا حق بنتا ہے کہ جیسے تجھے چابک لگا تھا مجھے مارے ہم آگے ہیں پیج 93 پر جیسے تجھے چابک لگا تھا ویسے مجھے مارے سوادہ نے کہا آپ نے بلال سے فرمایا جا زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چابک لے کیا بلال نے آ کر دقل باب کر کے چابک مانگا بی بی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا آج بابا چابک کس لئے مانگ رہے ہیں آپ نے جواب دیا سوادہ ابن قیس نے قصاص کا مطالبہ کیا ہے بی بی نے چابک دیا اور رونے لگ گئیں بلال جب چابک لے کے آیا تو دیکھا کہ تمام لوگ بساقتہ رو رہے تھے آپ نے چابک لیا اور سوادہ سے فرمایا سوادہ آجا اور اپنا قصاص لے لے سوادہ آپ کے قریب آیا اور عرص کیا قبلہ میرے پیٹ پر اس وقت کوئی کپڑا نہ تھا اس وقت تو آپ نے اپنے شک میں شک میں مبارک سے قمیز کو ہٹا دیا سوادہ نے چابک ہاتھ میں لیا آگے بڑھا اور عرص کی کہ قبلہ اگر اجازت دیں تو میں پہلے شک میں مبارک کا بوسا لے لوں آپ نے فرمایا چوم لے سوادہ نے بڑھ کر بوسا لیا چابک آپ کے دست مبارک پر رکھا ہاتھ کا بوسا لیا اور پیچھے ہٹنے لگا آپ نے فرمایا بندہ خدا قصاص کا کیا بنے گا سوادہ نے عرص کیا قبلہ میں نے اسی دن اسی دن ہی معاف کر دیا تھا اب تو صرف بوسا لینے کی خاطر آپ کو تکلیف دی ہے آپ نے فرمایا سوادہ تو نے حبیب خدا کو معاف کیا ہے اللہ تجھے معاف فرمائے گا اس کے بعد آپ حضرت علی علیہ السلام جناب عباس کا سہارہ لے کر اپنے حجرے میں آئے جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا آپ نے جواب سلام دیا اور فرمایا ام سلمہ محمد کی یہ آخری آواز سن لے اس کے بعد کبھی آواز محمد نہ سن پائے گی میرا آخری سلام ہو پیچ نائنٹی فور پھر جناب زہرہ سلام اللہ اور حسنین علیہ السلام کو بلایا جناب زہرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ تو کون ہے ملک الموت نے عرض کیا کہ دور سے آیا ہوں مسافر ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں بی بی نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے میرے بابا تکلیف میں ہیں کچھ دیر بعد پھر ملک الموت نے دقل باپ کیا بی بی نے پھر وہی جواب دیا تیسری مرتبہ ملک الموت آپ نے پھر دقل باپ کیا اتنے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غش سے افاقہ آ گیا تھا بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ نے پوچھا زہرہ کیا بات ہے بی بی نے عرض کیا بابا جان ابھی تو آپ زندہ ہیں اور آپ کی امت بڑی بے دردی سے میرا دروازہ پیٹ رہی ہے آپ نے روکے فرمایا کہ زہرہ اس کو اجازت دے دے یہ ملک الموت ہے ملک الموت اندر آیا آپ نے فرمایا ملک الموت جبریل کا انتظار کر لیں میں چاہتا ہوں دنیا میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کی صدای سلام سن لوں اتنے میں جبریل علیہ السلام ہنوط لے کر آگئے اور آپ نے وہ ہنوط لے کر حضرت علی علیہ السلام کو چار حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور اپنی جان ملک الموت کے سپرد کر دی پھر لکھا ہے بسائر بے سوادلف حمزار بسائر میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رہلت فرما چکے اور حضرت علی علیہ السلام غسل میں مصروف ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام تمام ملائکہ کے ہمراہ غسل میں آپ کا تعاون کر رہا ہے اور کچھ ملائکہ نبی کونین کا مزار تیار کر رہے ہیں بخدا ملائکہ کے سوا کسی نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھوڑنے کی خاطر مٹھی مٹھی بھر مٹھی بھی نہیں اٹھائی حضرت علی علیہ السلام نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے رہے جب حضرت علی علیہ السلام رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں اتھرے تو جبریل علیہ السلام ہم آپ کے ساتھ اترے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پر جناب حسنین علیہ حمود سلام نے ملائکہ کو قبر کھوڑتے دیکھا ملائکہ کے ساتھ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے ملائکہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر امام سجاد علیہ السلام نے سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو ملائکہ کے ساتھ دیکھا یہ سلسلہ ہر امام کی شہادت تک چلتا رہا اور بلاخر حضرت حجت علیہ السلام کی شہادت پر بھی اسی طرح ہوگا ہم آگئے ہیں پیج نائنٹی فائف پر لکھا ہے احتجاج کتاب کا نام ہے احتجاج میں علامہ تبرسی نے سلیم ابن قیس سے روایت نقل کی ہے کہ جناب سلیمان نے مجھے بتایا ہے کہ جب حضرت علیہ السلام آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے میں آپ کے پاس آیا چونکہ آپ نے وسیعت فرما دی تھی کہ علیہ السلام کے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے اس لیے میں باہر ہی تکمیل غسل کا انتظار کرنے لگا جب آپ غسلوں کا فن سے فارے ہوئے تو آپ نے مجھے ابو ذر اور مقداد کو اندر آنے کی اجازت دی حضرت علیہ السلام خود آگے بڑھے ہم تین کے ساتھ جناب حسنین علیہ السلام بھی صف پستہ ہو گئے آپ نے نماز جنازہ پڑھی کچھ ازواج نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی حجرے میں تھی لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ملائکہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے انہوں نے ہمیں جنازہ پڑھتے نہیں دیکھا پھر حضرت علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کو دس دس کے گروہ میں اجازت جنازہ دی چنانچہ سقیفہ بنی سائدہ میں سین الف این دالہ سائدہ میں مصروف افراد کے علاوہ دیگر مہاجرین اور انصار نے جنازے کی سعادت حاصل کی وفات کے بعد تین دن تک آپ کو بلا دفن رکھا گیا تاکہ کسی کا عذر نہ رہے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اہلِ بیعت علیہ السلام نے ہمیں جنازے اور دفن میں شرکت کا موقع ہی نہیں دیا یارانِ رسول ان تینوں دنوں میں سقیفہ بنی سائدہ میں مصروف خلافت سازی رہے اب آگے یہ ہیڈنگ سبب شہادت لکھا ہے چونکہ مورخین کی اکثریت حضب اقتدار کے دسترخون پر پلنے والی رہی ہے اس لیے آپ کا سبب وفات خیبر میں ملنے والے زہر کو قرار دیا جاتا ہے لیکن حق بہر طور حق ہوتا ہے جو غیر شعوری طور پر اور بلا اختیار ایسی زبان سے بھی نکل جاتا ہے جس کی متعلق تصور تک نہیں کیا جا سکتا خیبر میں کھائی جانے والی زہر کے متعلق سوچنا ہی دانشمندی نہیں ہے کیونکہ سن سات ہجری سیون ہجری میں خیبر واقع ہوا ہے اور سفر گیارہ ہجری میں شہادت محسن کائنات ہوتی ہے اس زمانے میں ایسے کسی زہر کا سراغ نہیں ملتا جو چار برس میدے میں خاموش رہنے کے بعد یک لخت بڑا کٹھے اس اسلے میں امام بخاری نے کتاب بخاری کی کتاب الدیات الف لامدال یہ الفتے میں حق جو حضرات کے لیے کافی بنیاد فراہم کی ہے قاری محمد عادل اور قاری محمد فازل کی ترجمہ شدہ بخاری جو تین جلدوں میں دستیاب ہے اس کی تیسری جلد کتاب الدیات میں حدیث نمبر سیونٹین ایٹی اور حدیث نمبر سیونٹین نائنٹی میں باپ کے ملاحظہ فرمائیے یقیناً سبب شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرہا حل ہو جاتی ہے مترجم نے نظام مصطفیٰ بزبان زوجہ سید الانبیاء علیہ وسلم جلد اول حصہ دوم میں زہر کے زیر انوان ام المومنین آئشہ رضی اللہ کی زبانی ان احادیث کو جمع کر کے تجزیہ کیا ہے ملاحظہ فرمائیے بہت کچھ مل جاتا ہے ہم آگے ہیں سامین پیج نمبر نائنٹی سکس پر لکھا ہے کہ بسائر میں کتاب کا نام ہے بسائر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس رات رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی وہ رات علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے زمانے کی طویل ترین رات تھی اہل بیعت علیہ السلام کے سوا فرشی ازہ پر بیٹھنے والا کوئی نہ تھا بڑے بڑے حضرات سقیفہ بنی سائدہ میں مصروف تھے کچھ لوگ اس حسرت میں گھروں میں رہ گئے کہ جس محسن نے یہ وقت دیا ہے کم از کم اسے دفن تو کر لیا جاتا اقتدار کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا تھا اس پریشانی اور تنہائی کے عالم میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی صاحب آواز نظر نہیں آیا آواز یہ تھی اے اہلِ بیت علیہ وسلم میری طرف سے آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہر مسیبت سے نجات اللہ کے پاس ہے اللہ ہی بہترین تازیت کرنے والا ہے اللہ ہی معافات کا تدارک فرماتا ہے کل نفس زائقلت الموت آپ کو اس مسیبت اور اس کے بعد آنے والے مسائب کا عجر تو اللہ کے ہاں سے آخرت ہی میں ملے گا وہی خوش تسیب ہے جو آتش جہنم سے بچ گیا دنیا کی یہ زندگی چند دنوں سے زیادہ نہیں ہوتی اللہ نے آپ کو چنا ہے اللہ نے آپ کو افضل کائنات قرار دیا ہے اللہ نے آپ کو اہلِ بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا ہے اللہ کی طرف سے آپ ہی علمِ نبی کے وارث ہیں آپ ہی من جانب اللہ وارثِ کتاب ہیں آپ ہی علمِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معادن اور عظمتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہیں اللہ نے تمہیں اپنے نور سے مثال دی ہے اللہ نے آپ کو ہر لغزش سے محفوظ رکھا ہے اللہ نے آپ کو فتنہ پردازی سے محفوظ فرمایا ہے اللہ کی دی ہوئی اس مسیبت پر سبر کرو اللہ کی رحمت تمہارے شاملِ حال رہے گی نعماتِ خداوندی تمہارے ساتھ ہیں آپ اہلِ اللہ ہیں آپ کی بدولت اتمامِ نعمت ہوا ہے آپ اولیاءِ خدا ہیں جس نے آپ سے تولہ کیا کامیاب ہوگا جس نے آپ کا حق لوٹا رسوا ہوگا آپ کی موت اللہ کی طرف سے کتابِ خدا میں امت پر واجب ہے جب بھی مشیعتِ الٰہیہ کا تقاضہ ہوگا وہ تمہاری نسرت کرے گا وہ ہر وقت تمہاری نسرت پر قادر ہے آنے والے حادثات میں سبر کرنا ہر معاملے کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے آپ رحمتِ عالم کی طرف سے اللہ کے پاس امانت ہیں اللہ نے آپ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مومن اولیاء کے سپرٹ فرمایا ہے جس نے امانت ادا کر دی اللہ اسے جزا دے گا آپ روحِ عرض پر امانت ہیں آپ کی مودت واجب اور عطاعت فرض ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہلت فرما چکے ہیں ان کا دین کامل آپ کے پاس ہے اب کسی جاہل کے لئے کوئی عذر باقی نہیں ہے جو جاہل رہے گا یا تجاہل کرے گا یا بھول جائے گا یا بھولنے کا ڈراما کرے گا یا تمہارا منکر ہوگا اس کا محاصبہ اللہ کے ذمہ ہے میں بھی اس تازیت کے بعد آپ کو سپردے خدا کرتا ہوں وَسْسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُوْا ہم آگے ہیں پیج نمبر 97 پہ لکھا ہے کافی اور بسائر بے سواد علیف حمزہ رے بسائر میں آز ابن عثمان نے این علیف زال آز یا آز ہے یا ہاز ہے کیونکہ تھوڑا سا میٹاوائے تو اگر ہاز ہے تو ہی علیف زال ہے اور اگر آز ہے تو آین علیف زال ہے ابن عثمان نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سن 128 سجری میں زندیق نمدار ہوں گے زے نون دالی قاف زندیق نمدار ہوں گے میں نے ارس کیا قبلہ آپ کو کیسے معلوم ہے آپ نے فرمایا اگر علم امامہ نہ بھی ہوتا تو بھی مصحف فاطمہ سلام علیہ ہمارے لئے کافی تھا میں نے ارس کیا قبلہ مصحف فاطمہ سلام علیہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب محسن کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت ہوئی تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمزدہ ہوئی جس کا اندازہ ذات احدیت کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا چنانچہ ذات احدیت نے بی بی صلی اللہ علیہ کی تسلی کے لئے ایک ملک مقرر فرمایا جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روزانہ آ کر بی بی کو ما کانا و ما یکون کے حالات بتاتا تھا جب وہ ملک چلا جاتا تھا تو بی بی صلی اللہ علیہ حضرت علیہ وسلم کو سنا دیا کرتی تھی اور حضرت علیہ وسلم اسے لکھ لیا کرتے تھے یہ ہے مصفف فاطمہ یوں تو سید القونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھائی ماہ روزانہ مرسیہ خونی کرتی رہی اگر تاریخ ان مرسیہ جات کو جمع کر لیتی تو آج دیوان جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ ہوتا لیکن امت مسلمہ کی بدنصیبی کے محسن انسانیت کی صف ماتم نہ بچھائی اور نہ آج تک یہ احساس ہوا ہے ہر قوم اپنے محسن کا یوم وفات یوم غم سے مناتی ہے پوری دنیا انسانیت میں واحد یہ محسن انسانیت ہے جس کا یوم غم امت مسلمہ میں صرف شیعہ اصنع اشریعہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں مناتا بلکہ جس تاریخ کو یوم وفات کہا جاتا ہے اسی تاریخ کو یوم ولادت کے عنوان سے عید منائی جاتی ہے نہ صرف وہ دن یوم عید ہوتا ہے بلکہ پورا ماہ رب الاول عید کے طور پر منایا جاتا ہے کاش یہودی اور عیسائی ہمیں حقائق مذہب سمجھنے کی محلت دیتے آئیے آگے چلتے ہیں سامین لکھا ہے دو مرسیہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کے مناقب کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کررہ ارز پر جو بھی فوت ہوگا اس کی یاد چند دنوں سے زیادہ نہ ہوگی بخدا میرے متوفی والد کی یاد روز افزوم ہوگی جب موت نے ہمیں جدا کیا تو مجھے فراق نے ڈسنا شروع کیا لیکن مجھے یہ یاد کر کے اتمنان آ جاتا ہے کہ میرا باپ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نبی بھی تھا میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ موت ہی تو ہم سب کا راستہ ہے جو آج نہیں مرا وہ کل مر جائے گا اور اس کے بعد اگلا شیر مختلف اشاریں ساتھ ساتھ اس کے ترجمے ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر نائنٹی ایٹ پر آگئے ہیں پھر لکھا ہے کہ جو شخص قبر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی سونگ لے اسے زندگی بھر نافع مشک سونگنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی اگلا ہے تیسے نمبر پر جو شیر ہے اس مرسیہ کا کہ مجھ پر مسائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر دنوں پر آ جاتے تو سہراتوں میں بدل جاتے پھر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو دفن کرنے کے بعد آپ کی مزار مبارک پر کھڑے ہو کر یہ مرسیہ پڑھا کہ کیا سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کپڑوں میں دفن کرنے کے بعد بھی مجھے کسی مرنے والے پر غم آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے سے جو مصیبت ہمیں دی گئی ہے اس مصیبت جیسی اور کوئی مصیبت تا زندگی بھی ہمیں نہیں آئے گی اور اگلے شیر میں ہے کہ آپ ہم اہل بیعت علیہ السلام کے لیے ایک قلعہ تھے جو تمام دشمنوں کے سامنے حس حسین تھا ہے سواد اور پھر ہے سواد یہ نون ساتھ اگلا شیر ہے ترجمہ کہ ہم ہر بات آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے اور ہمیں صبح و شام جب بھی ہمارے درمیان تشریف لاتے تھے نور اور ہدایت نظر آتی تھی اگلا شیر کہ آپ ہی وفات نے ہماری دنیا تاریخ کر دی ہے دن کو بھی تاریخی ہے جو تاریخی شب سے دو چند ہے اور اے ہر دل کے جگر رکھنے والے سے بہتر ہستی اور اب اگلا ہے کہ اور اے خاک میں دفن ہونے والے اجسام سے افضل ترین جسم ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے بعد لوگوں کے معاملات بہر متلاتم میں ڈولتی کشتی کے سپرد ہو گئے ہیں سامین اس کے بعد یہاں پر جو جملہ ہے وہ پورا مکمل نہیں ہے اور ہم صفحہ 98 پر ہی ہیں لیکن ہم 99 پر جب جائیں گے تو یہ جملہ اس مکمل نہیں ہو رہا جتنا ہے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں لکھا ہے کہ زمین اپنی تمام تر وسط کے باوجود لوگوں کی آنکھوں بس یہاں تک ہے اور اگر یہ کہیں کسی صفحہ پہ ہمیں ملا تو پھر ہم اس کے ساتھ اس کو پڑھ کے جملے کو مکمل کر لیں گے کیونکہ جب اگلے صفحہ پہ ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ اگلے شیر کا ترجمہ لکھا ہے کہ زمین اس وقت اس وقت تنگ ہو جائے گی جب کہا جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہلت فرما گئے تو یوں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ جملہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ زمین اپنی تمام تر وسط کے باوجود لوگوں کی آنکھوں بس اتنا سا ہے اس سے آگے نہیں لکھا تو کیونکہ صفحہ چینج ہو رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ لائن یا تو کسی حاشیہ میں نظر نہیں آری لیکن ابھی تک مجھے تو پھر اب اگلہ جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے جو کہ پیج نائنٹی نائن پہ آگئے کہ زمین اس وقت تنگ ہو جائے گی جب کہا جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہلت فرما گئے ہیں اگلے شیر کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہوئے کہ امت مسلمہ پر وہ مسئیبت ٹوٹی ہے جیسے چٹان دو لخت ہو جاتی ہے اور پھر یہ شکاف پر بھی نہیں ہوتا اگلے شیر ہے اس کا ترجمہ کہ اس جیسی مسئیبت تا قیامت لوگوں پر نہیں آئے گی اور امت مسلمہ کی ٹوٹی ہوئی یہ ہڈی کبھی نہ جڑ سکے گی اگلے شیر کہ اس مسئیبت کو بلال ہر نماز کے وقت اور دگنا کرتا رہے گا جب ازان میں ان کا نام پکارے گا اور اگلے شیر ہے جس کا ترجمہ کہ کچھ لوگ متوفی کی مالی میراز پر قبضہ کرنے چلے ہیں جبکہ نبوت اور ہدایت کا ترکہ ہمارے پاس ہے اگلے شیر ترجمہ کہ آج ابو بکر رضی اللہ ہماری جماعت نماز کا امام بن گیا ہے اہل شرک نے آپ کی وفات سے ہی مخالفت شروع کر دی ہے اور اگلے شیر ہے کہ آپ نے کہ اس نے آپ کے قائم مقام ہونے کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے اسے ڈر تھا کہ ہماری مصیبت شاید اور بڑھ جائے گی سامنے یہاں پہ یعنی کہ پیج نمبر نائنٹی نائن پر یہ والا چپٹر ختم ہو گیا کہ جس کا عنوان ہم پڑھ رہے تھے آپ کی شہادت اور یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالق جو بھی تفصیلات تھیں ان کی زندگی سے مطالق اور ان کی شہادت سے مطالق وہ سب کچھ ہم نے پڑھ لی ہے اور یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس نشست سے کیونکہ جب اگلا چپٹر ہے اس کا عنوان ہے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم الگ نیکسٹ نشست میں آغاز کریں گے تاکہ باقیدہ ریڈنگ جو ہے وہ ایک تسلسل سے چلتی رہے لہٰذا اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ